شیباز شریف کی توجہ صرف معیشت اور گورننس پر مرکوز کیا سیاست سے آنکھیں چورانے لگے اپنے منصف کے لئے سیاست کرنا ضروری مگر گھونگا بنے رہنے کی وجہ کیا ہے حکومت کے سو دن اچھے یا برے سحیل وڑائچ کا کولم سحیل وڑائچ اپنے کولم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ وفاقی حکومت کے پہلے سو دن گزر چکے ہیں اگرچہ ان دنوں کو ہانیمون پیرٹ سمجھا جاتا ہے لیکن انہی اپنے دائی دنوں کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں حکومت کیا کار گزاری دکھائی گی بیتے ہوئے سو دنوں کو دیکھیں تو اس میں اچھے اور برے پہلو دونوں نمائے نظر آتے ہیں اچھے پہلو افراد ازر میں کمی مہنگائی میں تھوڑا سا ریلیف پیٹرولیم کی قیمت میں کمی ڈالر ایٹ کا استحقام اس ٹاک مارکٹ میں تیز سرین بہتری برامداد میں اضافہ اور درامداد میں کمی ہے برے پہلو میں نمائے بات یہ ہے کہ معاشی بہتری کا جو منظر نامت دکھائی دے رہا ہے وہ مستقل طور پر قائم رہتا ہوا نظر نہیں آتا بظاہری معاشی بہتری ایک بلبلے کی طرح ہے جو بیرون ملک کے سود کے کرس کی ادائیگیوں میں سرف ہو جائے گی اور ملک ایک بار پھر معاشی اب طریقہ چیلنج بھوکتے گا دوسرا پہلو سیاسی عدم استحقام ہے معاشی بہتری کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی استحقام ناگزیر ہوتا ہے چونکہ تحریک انصاف اس حکومت کو تظلیم کرنے پر ہی تیار نہیں اس لئے ادمات کا بہران بڑھتا جا رہا ہے موجودہ وفاقی حکومت کے سربراہ شہباز شریف سیاست سے آنکھیں چھرا کر اپنی توجہ صرف معیشت اور گورننس پر مرکوز کیے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے وزیرعظم بننے اور قائم رہنے کے لیے سیاست کرنا ضروری ہے سیاست پر ان کے لبکشائی نہ کرنا یا دوسرے لفظوں میں گونگا بنا رہنا حکومتی سیاست میں ایک بڑی رکاوٹ ہے دنیا پھر میں سیاسی کامیابی میں پہلی شرط سیاسی بیانیاں اور دوسری شرط کارگزاری ہوتی ہے وزیرعظم شہباز شریف کے توجہ کارگزاری پر تو ہے بیانیاں پر بلکل نہیں ہے لہٰذا اگر وہ سونے کے پہاڑ کھڑے کر دیں شیچے کی سڑکیں بھی بنا دیں اور پیٹرول کو پانی جتنا سستہ بھی کر دیں تب بھی سیاسی بیانی کے بغیر ان کی ساری کارگزاری اقارت جائے گی معیشت میں جو بہتری آئی ہے وہ سخت نگرانی اور مسلسل محنت کی وجہ سے ہے لیکن اس طرح کی نگرانی ہر وقت اور ہمیشہ نہیں ہو سکتی فوج اور حکومتی محکموں نے ڈالر کے افغانستانی سمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے چمن بورڈر کافی عرصے سے بند ہے ظاہر ہے اسے ہمیشہ بند تو نہیں رکھا جا سکتا جب یہ بورڈر کھلے گا تو پھر سے اسمگلنگ شروع ہو جائے گی ایران بورڈر سے غیر قانونی تیل پر ستر فیصد گابو پال لیا گیا ہے لیکن اب بھی تیس فیصد ایرانی تیل اور پرٹول پاکستان میں فروغت ہو رہا ہے اگر سرحدوں کی نگرانی میں تھوڑی نرمی دکھائی گئی تو پھر سیرانی تیل کی اسمگلنگ شروع ہو جائے گی معاشی بہدری کے لئے جو عرضی اقدامات کیے گئے ہیں ان کے ندائج بہتر ہے مگر مستقل اقدامات نہ کیے گئے تو ہم برامداد کے گھڑے اور کرزوں کی دلدل میں اس قدر دھنس جائیں گے کہ نکلنا مشکل ہو جائے گا پہلا سوالی ہے کہ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لئے کون سی برامداد کو فروغ دیا جائے حکومت کون سے سیکٹر کی حوصل افضائی کرے گی اور پھر برامداد کا کیا حدف مقرر ہوگا دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ درامداد کم کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کیا صرف درامداد بن کرنا مسئلے کا حل ہے جب تک درامداد کی متبادل مقام انڈسٹری کھڑی نہیں ہوتی اس وقت تک درامداد پر بابندی سے منفی رشانات پیدا ہوں گے فیل وقت حکومت کے سخت معاشی پولیسیوں کے باعث درامد کنندکان ہو یا برامد کنندکان دونوں مشکلات کا شکار ہے مالیتی پولیسیوں کے باعث سرمایہ کار اپنا پیسہ بینکوں میں رکھ کر منافع کما رہے ہیں حالانکہ ایسی پولیسیاں ہونی چاہیے کہ یہ سرمایہ سنتوں کے فروغ اور نئے روزگار کی فراہمی کے لئے استعمال ہو ملک عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگی بجلی بن چکا ہے نہ سولر کے حوالے سے کوئی واضح پولیسی بجٹ میں سامنے آئی ہے اور نہ بجلی کو سستہ کرنے کے حوالے سے کوئی منصوبہ یا حدف سامنے لائے گیا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ بجلی کریٹ تب کم ہوگا جب نئی سنتل لگیں گی بجلی کا استعمال زیادہ ہو تاکہ ہم گنجائش کے مطابق آئی بی بی کو جو رقم بجلی استعمال کیے بغیر دے رہے ہیں سفر کی نشاندہ ہی ہوتی ہو موجود اور مخلود حکومت کا سب سے بڑا چیلنج مہرال سیاسی بہران سے نمٹنا ہے کیا تحریک انصاف کے بانی کو اسی طرح جیل میں اور منتخف ایوان میں کشیدگی کو برقرار رکھ کر بائیدار معاشی استحقام حاصل کیا جا سکے گا میری ذاتی رائے میں ایسا ممکن نہیں ہے نواز شریف اور آسف علی زرداری کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اس مسئلے کے حل کے لیے مقتدرہ سے بھی بات کرنی چاہیے عمران خان کو جیل میں رکھنے سے اس کی مقبولیت میں کمی نہیں اضافہ ہوا ہے سیاستانوں کا مقاملہ صرف سیاست سے ہو سکتا ہے بھٹو اور بینظیر بھٹو کو جیلوں میں رکھنے سے کیا ان کا ورڈ بینک کم ہوا تھا نواز شریف کو جیل میں بھیجنے سے کیا ان کی مقبولیت کو کوئی فرق پڑا تھا اسی طرح عمران خان کو بھی جیل میں رکھ کر سیاسی شکست نہیں دی جا سکتی بہدرین جمہوری رویہ تو یہی ہوگا کہ تحریک انصاف نے آٹھ فروری کے انتخابات میں جو کامیابی حاصل کی ہے اس کے منڈٹ کو تسلیم کیا جائے دوسرے طرف عمران خان بھی اپنے سیاسی اور ذاتی مخالفوں کے بارے میں اپنے انتقامی رویہ پر نظر ثانی کریں چینی سینئر وزیر قیامت پر تحریک انصاف کے وقت کی سرکاری دعوت میں شرکت خوشائند ہے پارلیمان کے اندر سے ہی مزاقرات شروع کیے جائیں اور ملک کے سیاسی اور معاشی استحقام کو مدنظر رکھا جائے وفاقی حکومت کے پہلے سو دنوں میں سیاسی موقف کی عدم موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہباز حکومت معیشت کو اپنی پہلی اور آخری ترجیح سمجھ رہی ہے حالانکہ سیاسی حل کی طرف بڑھے بغیر پائیدار معیشت کا عدف بھی پورا نہیں ہوگا جو بھی سیاسی حل ہو وہ جمہوری اور آئینی اصولوں کی سربلندی کیلئے ہونا چاہیے عدلیہ اور میڈیا کی ازادی اپوزیشن کا جائز مقام اور انسانی حقوق کا احترام وہ بنیادی نقاط ہونے چاہیے جن پر مسالحت کی امارت کھڑی کی جائے